ماشاءاللہ جی علام حسین قادری صاحب نے اصحاب آل کی شان میں ربعیات پیش کر کے خوبصورت سما باندھا ہے اور اب میں بناتا ہی نصر بجرکان کے بلکہ صداقے کے علماء کی نمائندگی کرنے والے ہر مقام پر جہاں بھی کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے آگے مفتی مختار علی رضی صاحب نظر آتے ہیں چانے کا مسئلہ ہو مقتحری کا مسئلہ ہو کسی کے ساتھ اڑ پھرس کا مسئلہ ہو تو سب سے آگے یہی نظر آتے ہیں تو سب کی طرف سے نمائندگی یہ کرتے ہوئے مختصر الفاظ میں اپنا پیغام بھی آپ کو دیں گے اور اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَا فَتْسَقْرَةُ الْمَرْدِ بِالْحَبْ ذَلِكَ مَا كُمْتَ مِنْ عُتَحْيِدِ صداق اللہ نظیم ایک دفعہ محبت سے درود پاک پڑھیں السلام علیکم سیدین بانا علیکم سیدین تمام خوبیوں حمدوں وصفوں صفتوں ورسلاؤں دعاوں ورلتجاؤں اور تمام تارعبادتوں کے لائے صرف اور صرف میرے اللہ ہی رہی ذات ہیں اس کی ہستی بے مثل ہے بے مثال ہے بے عیب ہے بے کیف ہے لا ریب ہے ساری قدرتوں کا وہ خود سے مالک ہے وہ کسی کے مشورے کا پابند نہیں ہے اسے کسی کی موتاجی نہیں ہے جو چاہتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے کائناتی ارضی اور سماوی پر اس کا تسلط اس کا تصرف اس کا ضبط اس کا کنٹرول ایک لمحہ کے لئے بھی تعطل کا شکار نہیں ہوتا لا تا خضو سنہ تم ولا نوم کی شان کا مالک زمین و آسوانوں پر اس کی نگرانی کبھی ڈھیلی نہیں پڑھ ولا یعوضہ حفظہ مآوہ والعلیج العظیم کی شان کا مالک زمین و آسوانوں کے اندر اس کے فیصلوں کو کوئی رد کرنے والا نہیں اس کے حکموں کو کوئی رکنے والا نہیں کیونکہ اسی کی ذات ذات احکم الحاکمین اور حدیعہ درد و سلام اللہ سبحان و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضور خاتم النبی خاتم المعصومین جناب محمد کریم کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی ذات اقدس پر جن کی ذات والا صفات کا شان تو وراؤ الورا ہے اللہ سبحان و تعالیٰ نے ان کے مبارک نام کو ہی ہمارے لئے کافی بھی بنایا ہے وافی بھی بنایا ہے شافی بھی بنایا ہے شفا بھی بنایا ہے شفی بھی بنایا ہے ان کا نام ایک ارس ہمارے لئے دنیا میں بھی شفی ہے قبر میں بھی شفی ہے عشر میں بھی شفی ہے اور قیامت کے دن انہی کی شفا سے ہم سب گناہ گار ہونا بینا پا عمد و صلات کے بعد میں دعا گو ہوں کہ اللہ سبحان و تعالی ہمارے مرکزی خطیب حضرت اللہ مکاری محمود الحسن و ایسی قادری صاحب اور برادر محترم زناب محمد زیاؤلاق صاحب کی والدہ مرومہ محفورہ کی بخشش و وفرت فرمائے تو حضرت وفتی آزم پاکستان و ازاد کشویر حضرت اللہ محفیر وفتی محمود حسین شاید کاشوی صاحب آپ تشریف فرما ہو چکے ہیں میں صرف ایک جملہ آپ کے سامنے کہوں گا اور پھر آپ کو دعوتی خطاب پیش کرتے ہیں دنیای زندگی ساڑے باستہ ارتحان ہے پہلے عالم بالا سا عالم ارواج پھر عالم دنیا جاہے ہیں پھر عالم دنیا سوہ ساں برزخی جاہ ساں لمحہ انتظار کر سا قیامت تاں پھر عالم آخر یہ چار مرائل ہیں یہ عالم دنیا ہے اللہ تعالیٰ سا کی اس دار اللہ تعالیٰ سا کی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عنہ مرزی نے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق آفر جیڑا بندہ اللہ رسول نے آقام نے مطابق زندگی بسر کرنا ہے اس واسطہ پھر قبر بھی چنگی ہو لی اشر بھی چنگی ہو لی مسلمانوں یہ دنیا نہیں زندگی بس اتار چڑھاؤ حضرت نقش بھی لے فرمایاتی فی اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کی دھو چیزیں دیتیاں نہ ایک چیز دیتیس تھوڑی ایک دیتیس زیادہ ہے دیڑی تھوڑی دیتیس نہ ہو کٹنی ہے پہ دن بد دیڑی زیادہ دیتیس ہو دن بدن بد نہیں ہے بد نہیں ہے تھوڑی دیتیس زندگی دن بدن کٹنی ہے زیادہ دیتا سا لالچ دن بدن بدنا ہے میرے پھیر بھائی آفظ محمد حسین فیصل آبادی نے کہا ہے کہ تیری ورد تی جان صدق مالکہ کرم پہ کرنا سچیوں پھوڑیاں تے ایک کالیاں رج کے کالیاں نے روب کی صدر رنگڑائیں پھوڑیاں تے ایک مخملی سیج تے سوندیاں نے کوئی عمرہ نے واہ گئی یعنی پھوڑیاں تے ایک کھان رات تے باسی ٹکڑے کوئی صدا رہنہ لگے پھوڑیاں تے ایک سونے نال پریاں کرنگ شکوے ایک راضی نے کچھ دیاں چھوڑیاں تے کو آفظہ زندگی دے چار دن گزر جا سکتا کسے دے محلاتے کسے دے روڑیاں بل آخر موتی ہے موت جس ایمان نال جس کی نصیب ہوئی جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلوہ نصیب ہویا مسلم شریف سے اندر ردیس موجود ہے حضور نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مم باتا و آخر کلامہ لا الہ اللہ تحل الجنہ فرمایا جڑا بندہ مویا تا آخری گل میرا کلمہ پڑی تو مویا لا الہ اللہ پڑی تو مویا سدائی جنت اجاز اللہ تعالیٰ مائی صاحبہ نے بخش و شکر فرمائے خس خس جتنا قدر نہ میرا میرے پیر زبیر شان ہوئے ہیں میں گلیاں داروڑا کورا محل چڑھایا سائیاں جہاں بھی جائیں گے روشنیاں لٹائیں گے کسی چراک کا اپنا آقا نہیں ہوتا والسلام علیکم ورحمت اللہ